تھانہ شادرہ کے علاقے مراج پاک میں گھرے لو جھگڑے پر بیوی کے ہاتھوں شہر قتل پولیس کے مطابق مقبول کا اپنی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اہلیہ نے شہر کے سر پر آہنی آلہ سیوار کیا جس سے وہ موقع پر ہی جانبہت ہو گیا قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ساندھا کے علاقے میں گھرے لو جھگڑے پر پائرنگ سے بیس سالہ آلہ زینامی لڑکی زخمی گھرے لو تنازے پر تائزاد اور چچازاد میں جھگڑا ہوا ملزم زیشان نے پائرنگ کر دی زخمی لڑکی کو میوہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان فرار شہر میں ڈاکو راج برکرار مانگا منڈی میں کوسٹر میں سوار پچیس مسافر لٹ گئے تین ڈاکو ٹھوکر نیاز بیگ سے کوسٹر میں سوار ہوئے ڈاکو نے مسافروں کو زیورات، موبائل، فونز اور نکدی سے محروم کر دیا پولس نے مسافروں کے بیانات کلم بند کر کے موقع سے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی کوٹ لکپت جیل آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات کی آیادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ ایک خیال کیا گیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی آیادت کے لیے آیا میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کر آیا جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہیں کوئی ڈین نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ عمران کو بھی نواز شریف جیسا بقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی اتمرداری میں مصروف ہیں بلاول بھٹو کی کورٹ لگ پچ جیل کے باہر گفتگو بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ کابل ایک قدر ہے بلاول بھٹو کی نیک خواہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویپ چیئرمن پیپلز پارٹی کی کورٹ لگ پچ جیل میں نواز شریف کی آیادت کرنے پر شکریہ دا کیا ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو سہت کی سہولت نہیں مل رہی نواز شریف کو کاریک کا مسئلہ ہے میاں صاحب کو میوہ اسپتال یا جناہ اسپتال میں منتخل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل میں منتخل کر دیا جائے وزیر آزم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروالیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہیں نواز شریف سے ہسپتال میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوئی ترجمان وزیراعلا شباز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں کی نواز شریف مکمل پورازم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیراعظم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہو نواز شریف کا ہسکر جواب بلاول کی سابق وزیراعظم کو نائی سی وی ڈی میں علاج کی پیشکش یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائے تماشا تو نہ بنائے نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سکیں اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاور اور نواز شریف کی اندرونی کہانی منظر عام پر نواز شریف کے لیے جیل میں کاری ایک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منو ان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی دہری کے انصاف کے جانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب گاڑی خریدنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نون فائلر شہری اب آٹھ سو سی سی سے پانچ ہزار سی سی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں نوٹفیکیشن جاری وزیرعالہ کی زرسدارت میکمہ ایک سائز اینڈ نارکوٹیکس کنٹرول کا اجلاس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ میکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیٹرائزد اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحہ کی نمائش پر پابندی برقرار نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دالچانہ ماشمونگ کالے چنے کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز ڈی سی لاہور کی زرسدارت پرائز کمیٹی ممبران کا اجلاس چینی ساٹھ روپے نان اور خمیری روٹی بارہ روپے سادہ روٹی چھ روپے کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا شہر میں بارش کے بعد موسم عبرالو تیز ہواں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میکمامہ سمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دی ادھر بارش سے ٹرپ ہونے والے لیسکو کی فیڈرز بحال ہو گئے بھارت کھیل کو سیاست کا شکار نہ کرے بھارت کا طرز عمل کھیل کے لیے مراسب نہیں آئی سی سی ایکشن لے پی سی بی کے چیئرمن احسان مانی نے بھارتی ٹیم کے فوجی ٹوپیاں پہننے پر تحفظات سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا بھارت نے اجازت کسی اور چیز کے لیے لی عمل کچھ آر کیا ختم موقع فیصل آباد نے پولیس کی ملی بھگت سے گنڈا گردی عروش پر فنکاروں کا ڈرامو میں کام کرنا دشوار ہو چکا وزیر علا پنجاب تحفظ فراہم کریں سٹیج کی آدھاکارہ منیزہ ملتانی کی لاہور پریس کلپ میں پریس کانفرنس پاک بھارت کی 1965 کی جنگ پر مبنی فلم شیر دل ریلیس کے لیے تیار فلم کی کاسٹ کی پی سی ہوتل میں تشہیری مہم فنکار کہتے ہیں فلم شیر دل لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہوگی بھارت ہمارے فنکاروں کا غلط استعمال کرتا ہے جب تک بھارت عزت سے نہ بلائے وہاں کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسے دستور کو سبھائے بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جمہوریت کے علمبردار اور اردو زبان کے انقلابی شاید حبیب جالب کو مددہوں سے بچھڑے پچیس برس بیت گئے عوامی شائر کی برسی آج انتہائی عقیدتوں احترام سے بنای جائے گی